بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں بہت ہی پیاری رمضان ہیلتھ ٹپس یعنی آپ رمضان میں خود کو ہیلتھی کی طرح رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ روجہ رکھ کر جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کس طرح جو ہے وہ خود کو روجہ رکھ کر ان گرمیوں میں ہیلتھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بہت بہت پیاری ٹپس لائی ہوں تو جرور ویڈیو کو لارت تک سنیے اور اپنے فرینڈز کو بھی سیر کیجئے تاکہ وہ ان ٹپس کو یوز کر کے جو ہے وہ ان ٹپس کو سن کر جو ہے وہ خود بھی ہیلتھی رہ سکے اور رمضان بہت اچھے طریقے سے گزار چکے تو آئیے فرینڈز اب ہم رمضان میں جو ہے وہ بیمار کیوں پڑ جاتے ہیں جبکہ حدیث سے تو ہمیں یہ ثابت ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ہے وہ ہیلتھی ہوتے ہیں آئیے میں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں اللہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بننا میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہوں سبحان اللہ اور اس کو عظیم عذر بھی دوں گا سبحان اللہ تو دیکھا آپ نے حدیث میں تو یہ ہے کہ روزہ سے جو ہے وہ صحت ملتی ہے تو پھر ہم روزہ رکھ کر بیمار کیوں ہو جاتے ہیں تو دراصل ہم اپنے عمل کی بجے سے یا پھر ہم اپنی مشٹک کی بجے سے جو ہے وہ گلتیوں کے بجے سے جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آئیے فرنڈ میں بتاتی ہوں کہ آپ ان ٹپس کو اگر دھیان میں رکھیں گے تو اللہ زبزل نے چاہا آپ بیمار نہیں پڑھیں گے تو آئیے فرنڈ میں اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے جو میں آپ کو ٹپ دینے والی ہوں ٹپ نمبر ون وہ یہ ہے کہ کم کھانا اب ہوتا کیا ہے کہ افتار میں اور سہری میں دونوں میں ڈٹ کر کھاتے ہیں افتار میں ڈٹ کر اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم دن بھر بھوکے رہے ہوئے ہیں اور ہمیں انرجی چاہیے ہے اور ہمارے جو انرجی لیول دن بھر میں کم ہوا ہے اب وہ ہم بھوک سے زیادہ کھا کر کریں گے سپوز اگر آپ تین روٹیاں کھاتے ہیں یا تین روٹیاں کے ایک کل کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ اس کو چار کر دیتے ہیں یعنی چار روٹیاں کھانے لگتے ہیں کیوں کیونکہ آپ پورے دن بھوکے رہے ہیں اسی طرح سہر میں کیا کرتے ہیں کہ آپ تین کی جگہ چار روٹیاں کھاتے ہیں کیوں کیونکہ اب مجھے پورے دن بھوکہ رہنا ہے تو یہ جو آپ ایکسٹرا لے لیتے ہیں اس سے آپ کے میڈے پر جو ہے وہ نگیٹیب ایفیکٹ پرتا ہے اور جو ہے وہ آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ خرابی ہو سکتی ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو lose motion بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کو بچنا ہے جتنی بھوک ہے اتنی کھانا ہے اور اور جیدہ بیسٹ بے ہے وہ یہ ہے کہ بھوک سے تھوڑا سا کم کھانا ہے یعنی ایک دو بائٹ اگر آپ کم کر دیتے ہیں تو انشاء والزاوزل آپ بلکل بھی ماننی پڑھیں گے اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو پہ طرف وہ ہے فروٹ آپ کو اپنے افتار میں اپنے دسترخواں کو جو ہے وہ فروٹ سے سجانا ہے یعنی فروٹ یوز کرنے آپ جس قدر فروٹ یوز کریں گے بکاوز ابھی سمر چل رہا ہے اور ہماری جو ہے وہ دن بھر میں پانی کی ڈیفیسینسی کافی ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے جس قدر آپ فروٹس یوز کرتے ہیں جیسے کی آج کل ابھی تربوچ کا موسم ہے خربوچ کا موسم ہے اور گریپس بھی آ رہے ہیں پاپایا ہے جو فروٹس جو ہے وہ موسم کی ہوں آپ ان کو ضرور بھی ضرور یوز کریں تو اللہ نے چاہا یہ یہ آپ کو جو ہے وہ رمضان میں بہت ہیل دی رکھیں گے تھرٹی پھے آپ ڈیف فرائی سے بچیں ڈیف فرائی سے آپ جتنا بچیں گے اتنا ہی جدہ آپ ہیل دی رہیں گے بکاوز آپ جب بہت زیادہ ڈیف فرائی کھاتے ہیں تو اس پر میدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے آپ افتار میں تھرٹی ڈیز میں جو ہے وہ آل موسٹ لوگوں کے ڈیف فرائی ہوتا ہے کبھی سمو سے تو کبھی پکوڑے تو کبھی جو ہے وہ سہری میں تو ڈیلی پراتے تو اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو جو ہے وہ کم سے کم تیس دن میں اگر آپ کے ہاں چار پانچ دن چھوڑ کے چار پانچ دن چھوڑ کے جو ہے وہ بن جائے تو کم سے کم پانچے دن ہو جائے نا پورے ایک مہینے میں تو اس طرح آپ ڈیف فرائی سے بچیں گے اور میں نے آپ کو اس کا آلٹرنیٹ پہلی بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فروٹ استعمال کریں جس قدر فروٹ استعمال کریں گے تو یہ آپ کا ڈیف فرائی کا آلٹرنیٹ بھی ہے اور آپ کے لیے بہت بیسٹ بھی ہے اور پھر اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر فور وہ یہ ہے کہ آپ پانی کیا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کا مطلب کیا ہے ہمارا کیا جو ہے وہ مائنسٹ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آج پورے دن نہیں کھایا ہے اور پھر سہری میں کیا موڑ ہوتا ہے پورے دن نہیں کھانا ہے تو ہم بس کھانے پر فوکس کرتے ہیں پانی کے اوپر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے تو کوش کریں افتار کے بات سے لے کے سہر تک یعنی اگر آپ اگر زیادہ ترابی پڑتے ہوئے یعنی کہ افتار سپوز کریں سیبن او کلوک ہوا ایک سپوز کر لیں میں فکس نہیں کر رہی ہوں اور جو ہے وہ سہری بند ہوتی ہے ساڑھی چار پہ تو اس ڈیوریشن میں آپ کو کم سے کم آٹ سے دس گلاس پانی جرور آپ کا ہو جانا چاہیے یعنی آپ آپ اس طرح سے ٹائم سیٹ کر لیں آپ نے افتار کے بعد ایک گلاس پی لیا ایک گلاس سروت پی لیا پھر اس کے بعد ایک آت گھنٹے بعد پھر پانی پی لیں اس طرح سے آپ اس طرح سے ٹائم ٹیول سیٹ کریں کہ آپ کا اس ڈیوریشن میں آٹ سے دس گلاس پانی ہو جائے بیکوز یہ سمر چل رہی ہے تو اس میں تھوڑا سی کمی ہو جاتی ہے پانی کی تو اگر ہم آٹ سے دس گلاس پانی کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے اور اس میں صرف پانی ہی انکلیوڈ نہیں ہے آپ لیکویڈ باڈی گنٹ اگر آپ سربت ہو گیا نیمو پانی لے لیا آپ نے روبزہ سربت لے لیا لیکویڈ ہے گلاس تو یہ بھی انکلیوڈ ہو جائیں گے ان سب کو ملا کے جو ہے وہ آٹ سے دس گلاس آپ کو کر لینے ہیں تو اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے وہ بہت ہیلتی رہیں گے اس کے بعد آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دہی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہوتا ہے جو لائک نہیں کرتے ہیں تو ان سے گجاری سے کہ وہ سہری میں دہی کا یوز ضرور کریں اس سے ہوتا کیا ہے فرینڈز کہ سہری میں دہی کا یوز کرنے سے پیاس بھی نہیں لگتی ہے دوسری بات یہ تھنڈا ہوتا ہے یہ باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور چونکہ سمری چل رہا ہے تو اس میں تو اور زیادہ ہمیں وڈی کے لیے تھنڈک چاہیے ہوتا ہے تو دہی بہت اچھی چیز ہے جرور بھی جرور کھائیں دہی کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ دہی یوں ہی کھانا چاہیں تو آپ یوں ہی کھا سکتے ہیں لیکن دہی کو اپنے سہر میں جرور سامل کریں تو اس کے بعد ہے ہم لوگوں کے ہاں ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ نون ویج نہ بنیں چکن ہے فیس ہے مٹن ہے میڈھ ہے جو بھی آپ بنائیں تو بنائیں جرور بنائیں اور کھائیں بھی ایک سجیشن دے ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا سپائسی سکم ڈالیں یعنی آپ اس کو بہت سپائسی بناتے ہیں بہت زیادہ گرم مسالے ڈالتے ہیں تو یہ گرم مسالے ہمارے میدے میں جائے ہیٹ کرتے ہیں تو اس لئے آپ بلکل بنائیں بہت تھوڑا سا سپائسی کم کریں اور مہینوں میں کھانیں سپائسی اس میں تھوڑا سا کم کریں تو یہ آپ کو آپ کو نقصان نہیں کرے گا برنا پھر نون بیج اکثر نقصان کرتے ہیں ہم اسے بہت سپائسی ڈالتے ہیں نون بیج کے علاوہ بھی کسی چیز میں زیادہ سپائسی نہ ڈالیں زیادہ گرم مسالے ڈالیں تو میدے کو نقصان کرتے ہیں پیٹ میں تیزابیت ہوتی ہے ایسی ڈیٹی ہوتی ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے اس لئے آپ مسالے بغیرہ کم پھر آتے ہیں پوائنٹ نمبر سیبیت کی جانب اب اگر آپ کام کرتے ہیں اور اپنے اوپر کام کا اتنا بوز لے لیتے ہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے بہت زیادہ آپ ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے کام سے بچیں بھئی رمضان مبارک ایک ماں ہے عبادت کا مہینہ ہے اس میں آپ خوب عبادت کریں نہ کہ آپ کئی طرح کی کاموں میں لگ جاتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں اکثر جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کی صفائی اس مہینے میں بڑے شوق سے کرتی ہیں گیارہ مہینے نہیں کریں گے اس مہینے میں بڑے شوق سے کرتی ہیں کریں اگر آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو آپ کی باڈی برداس کر لیتی کہ روزہ بھی رہیں گے کام بھی کر لیں آپ تھکے بھی نہیں اور آپ کی طبیعت خراب بھی نہیں ہو تو نو پرابلم اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے روزے رہیں گی کام ایکسٹر کریں گی تو اس سے کیا ہوتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور پھر باقی روزے رہیں گی ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جتنا کام آپ کر سکتی ہوں اتنا کریں ایکسٹر برڈن جو ہے وہ اپنے اوپر مت لیں جو کی آپ کو جو ہے وہ ویک کریں بیٹھ کے تلاوتی قرآن کریں بیٹھ کے دینی کی کتب پڑیں بیٹھ کے درود پاک پڑیں بیٹھ کے دینی لیکچر سنیں جو ہے وہ یہ عبادت کا مہینہ ہے خوب عبادت کر لیں پھر باقی جو ہے وہ تو آپ کو کام کرنے ہی کرنا ہے تو یہ ہو کیا پوائنٹ نمبر ایٹ سوری سیبن اب آدھ لیں پوائنٹ نمبر ایٹ کی جانے اگر آپ کو دھوپ میں جانا پڑ جائیں تو جتنا زیادہ آپ پیک ہو کے جا سکتی ہوں اتنا جا کے زیادہ جو ہے وہ پیک ہو کے جائیں ایک تو دھوپ میں جانے سے ایوائیڈ کریں لیکن اگر پھر بھی جانا پڑ جائیں تو اپنے آپ کو بہت اچھے سے آپ لوگ جو ہے وہ پیک کر کے جائیں تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلتھ ایفیکٹ پڑتا ہے باڈی جو ہے وہ پر سنلائٹ ڈائریکٹ نہیں پڑتی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کور کر کے جائیں تو اللہ زوزل نے چاہا تو آپ بہت زیادہ ہیلتھی رہیں گے تو یہ تھی رمجال المبارک کے پیاری پیاری ٹیپس اور ہاں خضور کا استعمال جرور بے ضرور سہر اور افتار دونوں میں فرمائیں اپنے خضور اپنی سہر اور افتار میں خضور کو استعمال جرور فرمائیں تو یہ پیاری سی ٹیپس تھے آپ کے لئے آپ رمضان میں خود بھی ان کو دھیان میں رکھیں اپنے فرینڈز تک اس بیڈیو کو جرور سیئر کریں اللہ عزیعہ ہم سب کو خیر کے ساتھ رمضان قضاننے کی توفیق یا توفیق فرمائیں آمین بجاہی نبی الامر